جلہ مکھیلے کے ساتھ لگتے ویقاس مگرمی سوہ کنال سرکاری بھومی کو ملکیت میں تبدیل کر بیچنے کی فرضی باڑے کو لے کر انشن پر بیٹھے گرامینوں نے جلہ پرشاشن کو ایک ماہ کا سمی دیا ہے انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ ایک مہینے میں اگر نشپکش چانس نہیں ہوئی تو پھر سے انشن شروع ہوگا جس کا ذمہوار جلہ پرشاشن ہوگا دھرنے پر بیٹھے فلو رامبک کالی داس نے روی بار دوپہر بارہ وجہ انشن توڑا انہوں نے کہا کہ اگر ایک مہینے میں بھست اچاریوں پر کارواہی نہیں کی جاتی ہے تو پھر سے دھرنے پر بیٹھ جائیں گے گرامینوں کی مانگے کی بندوست کو نرست کیے جانے کے عدیش دیے جائیں ہلکا پٹوار میں ایک پٹواری بارہ سال سے کر رہت ہے اب کانگو کو سرکل نالٹی میں تنات کیا گیا ہے جو کی اس ماملے کو دبانے میں لگے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تحصیل کارلے ہمیرپور میں ریکارڈ روم میں ٹکہ دڑوہی کے ریکارڈ سے چھیر چھاڑ کی گئی ہے اس ریکارڈ کو سماپت کر دیا گیا ہے جس بھی سٹاف کی کرمچاری نے ریکارڈ سے چھیر چھاڑ کی ہے اس کے خلاف کارواہی کی جائے دھرنے پر بیٹھے لوگوں نے مانگ کی ہے کہ موقع پر پیمائش استعمال سال 1965-66 کی اکس نقشہ مسالی وحال بندوبست سال 2006-2007 کی نوین اسک مصابی دونوں کی الگ الگ پیمائش وکاس نگر میں عوید بھون نرمان کیا گیا ہے سرکاری بھومی سے لگوک سو پیڑ کاٹے گئے ہیں اس پر کارواہی ہونی چاہیے بندوبست سال 2003-2004 سے سال 2010 تک جتنے بھی شاملات ٹکہ حسب حصہ مندرجہ راجرہ کی بھومی بے نام ہوئی ہے کہ جانچ کروائی جائے گرامینوں نے کہا کہ اگر پرشاشن مانگو پر سنگیان نہیں لیتا ہے تو دوبارہ انشت کالین بھوک ارتال پر بیٹھ جائیں گے گرامینوں کا کہنا ہے کہ انہیں دکھ ہے کہ پرشاشن کی طرف سے کوئی بھی انشن کے دوران ان سے ملنے نہیں آیا رویوار کو دھرنا پردشن میں سنجیب شرما، فیلو رام، کالیداز، رام لال، روشن لال، انند وکرطار سنگھ سہیت انے شامل رہے ترسل ہمیں ایک دن کا سنگیت کٹھال تھی وہ ہمیں خپن کی گئے ابھی آئندہ ہے کہ ہم پرشاشن کو آئندہ کے لیے ایک مہینے کا ٹائم دی ہے اگر ایک مہینے کے اندر پرشاشن نے جو ہم نے مانگے رکھی ہیں ان کے اوپر پورن کاربائی نہ ہوئی تو اگلا جو ہمارا ایک مہینے کے بعد گرامینوں نے آفس میں مل کر جو ہے وہ سو گنتے کے لیے بھوکرطار کرنے کا فیصلہ لیا ہے کہ کچھ کرمچاری جی اور وہ دس پندرہ پندرہ سال سے ایک ہی جگہ پر بیٹھے لیے تو ان کو جو پرشاشن کو بدلنا ہوگا دوسرا پرشاشن میں کچھ تصیل کے اندرے ایسی لوگ ہیں جو کبجہ کراتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں پیسہ یعنی کمیشن لیتے ہیں وہ کمیشن لے کر جو وہ کبجے کراتے ہیں اور وہ جو ان کے لیے بھی ہم نے رکھا ہے کہ ان کے اوپر کاربائی کی لیا ہے تیسرا ایک ایم اکیڈمی کے سکول ہے تو اس نے اوید کبجہ کر رکھا ہے مگر پساسد کی بدون سے اس کے اوپر کاربائی نہیں ہو رہی ہے پیسرا جو بھو بستہ بیواغ میں دو جہا تین سے دو جہا دس تک کاریا کیا ہے وہ اتنا انہوں نے بری طرح سے کیا ہے کہ لگ بھگ سو کنار کو جمین یا تو ملکیت میں تلدیل کر بکری کر دیا تو یہ بھی ہم نے پرساسن کے سامنے جو ہے رکھا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ہے وہ علاق سے کلا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پرساسن جو ہے وہ ہماری مانگا ہوں تبین ایک مین میں کہ امبر امبر اس کے اوپر کاربائی کی جائے اگر کاربائی نہیں کی جاتی ہے تو ہمیں دوبارہ جو ہے مجبور ہو کرے سو گھنٹے کے لیے پھر جو ہے وہ برطاہر کرنا پڑے گی پرساسن کو جمعہ باہر مانگتے ہیں جو پرساسن جتنا بھی ہے پرساسن کے اندر ہے جو اس سے پہلے ڈی سی صاحب تھے انہوں نے تھوڑا سا سباہر کرنے کی کوشش کی مگر ان کو اٹھا بھی ایسے ٹیم پیٹھا ہے جب پوری طرح سے وہ جو ہے جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے گھت کاربائی کیے تھے وہ جو ہے وہ جیر کے اندر جانے والے تھے اس لیے ان کو ہوتا ہے یہ گیا ہے تو ہم پرساسن سے مانگ کرتے ہیں کہ جو پچھلے ڈی سی صاحب نے کاریہ شروع کیا تھا اور جن لوگوں کے اوپر جو جانس شروع کی تو وہ جانس کو پھر دوبارہ شروع کیا جائے